جو حصہ گلے کیا کٹنگ ہو جانا ہے اس حصے پر ویلبرٹ کے کپڑے پر جب اب گلہ بنائیں گے سلام علیکم کیسے ہو آپ سب تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے کپڑا لیا ہے یہ تقریباً دو دو گرز لمبائیوں چڑھائی دونوں میں ہیں تو اس کو میں نے چکور اس طرح سے پھیلا لیا ہے اور ایک کونے کو پکڑ کے دوسرے کونے تک ترچھا اس کو کریں گے اور تکون کی شیف میں پھر ایک سائیڈ سے کمر کی جتنی چڑھائی ہے اتنا نشان لگائیں گے اور اسی نشان کو نیچے دوسری طرف وہی رکھتے ہوئے ہم نے لمبائی جتنا ہم نے نیچے سے گھیل رکھنا ہے لمبائی میں اتنا ہم نے نشان لگا لیا ہے اور اس طرح سے ہم نے اس کی کٹنگ کردی ہے اور اس کے بعد ہم اس کی باڈی کٹ کریں گے تو باڈی کی لمبائی میں نے پندرہ رکھی ہے اور چڑھائی میں نے اس کی رکھی ہے آٹھ مطلب تیرے سے آٹھ پھر کندھا ساتھ آٹھ کندھا رکھ لیں اچھا اس فراغ کی جو لمبائی ہے وہ میں نے 42 کٹنگ کی ہے اور 40 میں نے اتیار رکھنی ہے اب اس کی جو باڈی کا فرنٹ سائٹ ہے ایک سائٹ لیں گے فرنٹ تو رکھی نہیں ہم نے کیونکہ کندے کی کٹنگ نہیں کی تو اب اس پہ میں نے لیس لگانی ہے اب کوئی بھی کوئی بھی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اپنی مرزی سے تو میں نے یہاں پہ شیٹر لیس لی ہے اس کو بالکل درمیان میں رکھا ہے یہاں سے چیک کریں گے پھر انٹسٹیپ کو اوپر کر کے پھر سے چیک کریں گے کہ یہ چیز ہماری درمیان میں بالکل ہو تو اس کو درمیان میں جہاں پہ ہو وہاں پہ پھر رکھ کے تو یہاں پہ یوں ہو بھی لگا سکتے ہیں سٹیگ گلو بھی لگا سکتے ہیں بس مقصد یہ ہے کہ اس کو یہاں پہ سیٹ کر لیں تو سلائیں لگانی ایزی ہو جائیں گی والوٹ کے کپڑے پہ کام کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا اگر ہم ایسے لگانے بیٹھیں گے تو ایسے اتنی نیٹ نہیں لگی کہ جیسے اس طرح لگے گی تو اس چیز کو میں نے یہاں پہ بنا لیا ہے اب لیس کو میں نے تھوڑا سا زیادہ اوپر سے کر لیا تھا جوڑ لگا کے تھوڑا سا کہ گلے کے باہر جو تھی وہ آ رہی تھی تو اب میں نے جو فرنٹ سائٹ تھی اسی کا بیک کر کے درمیان میں لائن لگائی اور یہاں پہ ویلوٹ کے کپڑے پہ جب آپ گلہ بنائیں گے تو اس طریقے سے بنائیں گے کہ آپ نے جو پیپر پٹی کا گلہ بنانا ہے اس کو آپ نے کمیز پہ لگا لائنا ہے مطلب یہاں پہ میں نے بارڈی پہ لگایا ہے آپ اگر کمیز سلائی کر رہے ہیں تو آپ نے کمیز پہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو لیسز تھی ان پہ سب پہ میں نے سلائی لگائی اور پھر گلے کے پیچھے سائٹ والے پہ کپڑا رکھا اس کو گول سلائی لگائی پھر جس طرح سے نارمل گلہ ہم بناتے ہیں ویسے ہی اس کو کٹ لگائیں گے اور جو فرنٹ سائیڈ پہ کپڑا ہے اس کو بیک سائیڈ پہ لیائیں گے اور پھر اس کو بنا لیں گے مطلب اندر سے سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کے ہم نے بنانی ہے بیک تو بیک سائیڈ والا پیس اب لیں گے اور اس کو رکھیں گے نیچے اور فرنٹ سائیڈ کو اوپر کیا اب ایک پیس چھوٹا سا میں نے لیا ہے جس پہ ہم نے بیک سائیڈ کا گلہ بنانا ہے تو اس سیٹ کو یہاں پہ سیٹ کیا اور فرنٹ سائیڈ کو اوپر رکھا اب یہاں پہ نشان لگائیں گے جتنا ہم نے بیک سائیڈ کا گلہ بنانا ہے تو یہ اس پنسل نشان ہی لگا تو میں نے پنسل چینج کی اور یہاں پہ جو شیپ آپ نے گلائی کی رکھنی ہے سیم اسی شیپ میں یہاں پہ لائن لگا لیں گے اور فرنٹ سائیڈ کو اٹھایا اور یہاں پہ میں یوہو تھوڑی سے لگا رہی ہوں جو حصہ گلے کیا کٹنگ ہو جانا ہے اس حصے پہ میں نے یوہو لگائی اور اس کو یہاں پہ سیٹ کر دیا اب جو سلائی لگانی ہے وہ آسان ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ایکسٹرا کپڑا ہے سائیڈ پہ ایک انچ جو سلائی ہے اس سے ایک انچ میں نے باہر کی طرف رکھ کے تو کٹ کر دیا ہے ایکسٹرا کپڑا اب اس کپڑے کو یہی پہ اس کی تیہ بھی بٹھا لیں گے میں نے یہاں پہ گم لگائی اور اس کو اندر کی طرف تھوڑا تھوڑا اف اس کو فولڈ کر لیا ہے اس طرح سے اس کی وینے فولڈنگ کر لی ہے اب یہ جب دوسری طرف ٹرن ہوگا تو اس کی فولڈنگ کیسے سلائی ہے یا ترپائی ہے وہ بہت ایزی ہو جائے گی تو سلائی لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کریں گے اس طرح پھر چھوٹے چھوٹے کٹ لگائیں گے اور اس کپڑے کو اب بیک سائیڈ پہ لے جائیں گے تو بیک سائیڈ پہ یہ کپڑا اس طرح سے آئے گا اب چاہیں تو یہاں پہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں سلائی بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم کندے کو ٹیچ کریں گے تو یہاں پہ کندہ رکھا اور بیک سائیڈ والا جو کپڑا ہے اس کو فرنٹ شائیڈ کے اوپر اس طرح سے اور یہاں پہ سلائی لگائیں گے تو سلائی میں نے لگا لی ہے اب اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ کندے جو ہیں وہ میں نے سیدھے کیا اور یہ ہے ہمارا گلہ بلکل ریڈی اب گلہ یہاں پہ چیک کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پورا بھی ہے یا نہیں میں نے بلکل نارمل سا چھوٹا سا گلہ رکھا ہے زیادہ بڑھا نہیں رکھا اور یہاں پہ بھی میں نے گم لگا لی اور میں نے اس کو بعد میں پھر سلائی لگا لینی ہے اس طرح سے کام کریں گے تو فرس ٹائم میں ہی بہت ہی ایزی اور نیٹ آپ کا سوٹ یا فراک جو بھی آپ سلائی کریں گے بہت ہی نیٹ طریقے سلائی ہوگا اگر آپ یہ ٹپس این ٹریکس فالو کریں گی تو تو یہ ہمارا نیکچو ہے وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے نیچے جو فریل تھی وہ لگانی ہے تو اس کو میں نے اوپن کیا اس طرح سے ایک سائیڈ لیں گے ایک سائیڈ کو سائیڈ پہ کر دیں گے اب کمیس کی مطلب باڈی کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر ایک سائیڈ کو اس طرح سے رکھا میں نے یہ کمر کے سائیڈ کی کٹنگ کیا اور جو باڈی ہے اس سے ایکسرا کپڑا کٹ نہیں کیا تو اس لیے یہ کمر والا جو فریل والا پیسہ ہے یہ زیادہ کم لگ رہا ہے اور باڈی والا زیادہ تو اس کا آپ درمیان کریں گے تو اس چیز کو یہاں پہ ہاف انچ سلائیڈ کے اندر کپڑا دیتے ہوئے اس چیز کو یہاں پہ سیٹ کر لیں گے اب یہاں پہ میں نے گم لکا لی ہے کہ میرا کپڑا ایک سائیڈ سے زیادہ ہے ایک سائیڈ سے کم ایسا کچھ بھی نہ ہو جہاں پہ کم لگی ہوگی بلکل وہیں پہ ہماری سلائیہ جائے گی اب یہاں پہ فٹنگ کے نشان لگائیں گے تو یہ ہے تیس انچ میں نے بیس انچ تیار کرنا ہے ڈیرڈ انچ کا ایک سائیڈ پہ نشان اور سیم ڈیرڈ انچ کا دوسری سائیڈ پہ نشان اب نیچے کمر پہ آئیں گے یہاں پہ اب یہاں سے سائیڈ اٹھا رہا ہے اور میں نے ہاف انچ ایک سائیڈ سے اور ہاف انچ دوسری سائیڈ سے اتنا ہی اندر کرنا ہے میں نے زیادہ اندر نہیں کرنا تو یہاں سے انٹ تک پھر ہاف انچ سائیڈ کو لگے جائیں گے یہاں پہ میں نے سائیڈ لگا لی ہے اب ایک سا کپڑا اندر ہاری سائیڈ پہ کٹ بھی کر سکتے ہیں رہنے بھی دن تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہماری فراک جو ہے اتنی ریڈی ہو چکی ہے اب لگانے ہیں اس کے بازو تو بازو میں نے کٹنگ کر لی ہے اس کے اوپر ایک سائیڈ آئے گی جو سائیڈ ہم نے اوپر لگا لی ہے اب یہاں پہ میں نے گم لگائی اس چیز کو یہاں پہ بٹھایا اور اس کی جو فولننگ کرنی ہے وہ میں نے یوں ہو کی مدد سے اس کی فولننگ بلکہ آسان کر دی ہے سائیڈ لگاتے ہوئے ہمیں ذرا بھی مشکل نہ ہو اور لیس بھی لگا لی ہے اب اس چیز کو بند کریں گے اور فراک کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے تو یہ ہماری فراک جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے میں امید ہے آپ کو یہ اوالی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی تو میں بلوں کہ آپ سے نیکس ویڈیو میں نیر ڈیسائن کے ساتھ تب تک اپنا رکھیں گے